السلام علیکم میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے نبی ہماری جو ہے بہت ہی بڑی فیملی ہے اور ہم سارے اکٹھے دہتے ہیں تو میں سب سے بڑا بھائی ہوں اور میرے ساتھ کے بی بھائی ہے لیکن اس طرح ہے کہ گھر پہ جو ہے میں اکیلا ہی پیسے دیتا ہوں لیکن میرے دوسرے بھائی جو ہے وہ لوگ کماتے نہیں ہیں اور گھر خرچ کے لیے کوئی پیسے نہیں دیتے اور میں ساری فیملی کی ضروریات کو پورا کرتے کرتے تھک چکا ہوں آپ مجھے ایسا کوئی راستہ دکھائیں کہ وہ لوگ بھی کما کر پیسے گھر پہ دے سکیں تو میرے نبی نے فرمایا کہ تم سونچ رہے ہو کہ تمہارے بھائی جو ہے وہ کماتے نہیں ہیں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے گھر میں رسک ان بھائیوں کی وجہ سے ہی رسک دیا ہو کیا کبھی تم نے ایسے سوچا ہے ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں رسک آنے کی وجہ ہی وہ لوگ ہو تو وہ حیران رہ گیا اور اس نے سونچنے لگ گیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میری کمائی بھی ان لوگوں کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے تو جو بھی لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا کسی اور کے لیے مدد کرتے ہو کسی اور کے گھر میں پیسے اپنے دیتے ہو تو کبھی بھی یہ مت سوچے کہ میں ان لوگوں کو کیوں کروں اگر آپ مدد کریں گے تو آپ کے رسک میں ترخی ہی ہوگی لیکن کبھی ایسے مت سوچے کہ میرے بھائیوں کو میں کیوں کروں ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے ہی آپ کے گھر میں رسک آ رہا ہو موسیقی